تو اصل میں لائف جو ہے نا وہ قبر کی ہے اور علی بن عبی طالب نے یہی کہا تھا جب قبر کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مرے بے تو ہمیں زندہ تو اصل میں یہ ہیں اور لوگوں نے اسے کیا مطلب کیا کہ یہ دیکھ چکے ہیں لائف اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھ رہے ہیں باقی اور ان کو وہ کچھ نہیں دیکھ رہے سوائے اس کے کہ اتنے تمام در اثرات جو ان کی لائف میں کیے گئے کہے گئے الفاظ کے یہ میں اتنی لمحی تمہید ہوں مالا حالانکہ میں پوائنٹ پہ نہیں آئے ہوں آپ کو پتہ نا مرکز ہمارا تیسرا سوال ہے یہ کونسیپٹ اتنا ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہوں کہ قبر میں ہونا کیا ہے وہ کیسے ہونا ہے کیوں ہونا ہے تو تو سب سے پہلے کیوں ہونا کے اوپر ضرور لگ گئی ہے نا مسلمانوں کے کونسیپٹ یہ بہت ضروری ہے کہ جب تک سرگاہ جاریہ چل رہا ہے اچھا یا برا دب تک تو مجھے ویٹ کرنا پڑے گا تو کس بار کا ویٹ کر رہے ہیں کہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں انت کا باغ ہے تو کوئی قبر دوزک کا گڑا ہے اور بہت آسان کر کے سمجھا دوں کہ نبی علیہ السلام نے جب اشارت رمائن ہے اور قیمت آہ قرآن فاغ میں بھی کہ شہید نہیں مرتا بیک آپ خود سمجھ جائیں گے آپ کے اس میں روح اس کی نکلی مگر اس کو موت نہیں آئی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ روح میں نہیں نکلی مہرحال وہ ایک لمبا میں اس کی تفصیل میں جا رہا مگر کتنا خوبصورتی سے یہ دونوں بلوکس جو ہے نا کمبائن ہو کے پوری پکچر بنا رہتے ہیں کہ کیسے آپ نے دیکھنے اسے تو مرانہ ساکھ سیشن ہو رہا تھا تو انہوں نے کس نے کہا نا کہ قیامت تو قبر میں آ جائے گی تو انہوں نے کہا تو پھر صدقہ جاریہ کا کیا کیری فورڈ کریں گے جنت میں فائدہ ہوگو اس کا جنت میں تو سب کو جا وزیروں پہ انٹر ہوا ہے جا ہنڈرڈ پہ انٹر ہوا ہے جب تک آپ کا صدقہ جاریہ قائم ہے تب تک آپ قبر میں انجوائی کر رہے ہیں اور اگر بڑے کام چل رہے ہیں تو قبر میں آپ کے جو ہے نا وہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ دوزہ کیا چل رہی ہے یہ جو دنیا ہمیں دکھائی گئی ہے یہ کہیں سے بھی پوری دنیا نہیں ہے میں کائنات کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہوں یا سنائی دے رہا ہوں یا جس سے ملتا ہوں کے سامنے بیٹھتا ہوں یہ نہیں ہے کہ یہاں میں حیرت کیا ہے کیسے پتہ ہوں نہیں ہے سیمپل سا بیسک ایک زیادہ لیتا ہوں یہ دو فرشتے میں باتیں لکھ رہے ہیں وہ کدہ نہیں ہے فرشتے مجھے تو نظر نہیں آرنا محسوس ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کے علاوہ یہ کانسیپٹ کہیں اور نہیں ملتا الحمدللہ کہ ہم تو پیدائشی بتائی رہتا ہے کہ بھئی دو الگ الگ پرسنیلٹیز ہیں جن کو ہم نواز میں سلام کرتے ہیں ہر وقت ہمیں احساس دلاتے ہیں ہم نواز ہمیں کیا احساس دلاتی ہے کہ یہاں پہ میں اکیلا نہیں ہوں قرآن پاک نے بتایا کہ میری پیدائش کے ساتھ ہی یہ دو الگ شخصیات دو الگ الگ شخصیات پیدائش کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہیں اور یہ دو الگ ہیں تو گین کے پانچ بنتے ہیں جو ہر وقت پانچ بنتے چل رہے ہوتے ہیں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں خالی دو کی باقی جنات کا کانسیپٹ اسلام میں فرشتوں کا کانسیپٹ اس طریقے سے اسلام نے بتایا کسی اور دین نے بتائی نہیں کیا ناؤد باللہ دین تو ایک ہی ہے کسی اور مذہب نے اپنی انٹرپیٹیشن پر پہچائی نہیں نہیں چا اور اگر باقی انبیاء بتاتے بھی رہے تو ہم تک نہیں پہچا تو اللہ کے نبیل اسلام کا احسان یہ ہے ہمارے اوپر کروڑوں انسانوں میں سے کہ یہ کانسیپٹ بھی کلیر کر کے بتایا کہ آپ اپنے آپ کو اس دنیا کو کمپلیشن کے سنسے نہیں دیکھیں گے اس کو ان کمپلیشن کے سنسے ہی دیکھیں گے اور جو باقی کا جو سارا کا سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے غیب کہا ہے یہ نہیں کہ وہ ناؤس بللہ ہے نہیں اور میری بات مان لو نہیں وہ ہے تو میرے نظر نہیں آنے اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا فرشتوں پر ایمان تو فرشتوں پر ایمان ہے تو فرشتے خیب میں وہی پر ایمان ہے وہی بھی غیب میں اسے آ رہی ہے جو روزہ حشر پر ایمان ہے وہ تو ابھی وہ ہی نہیں وہ بھی غیب میں مگر وہ جو باقی کے فیوچر کا غیب ہے نا جو پریزنٹ کا ہمارے سامنے معاملہ ہے اور فیوچر بھی غیب میں ہے اور پاس بھی قائدی ڈیسٹری میں باقی سب غیب ہوگی یہ وہ غیب نہیں جو اس وقت پریزنٹ کا غیب ہے اس غیب کی بات سمجھیں تا وہ کبر کونسپ سمجھائے گا کہ جب ہم ایک خاص یونیورس کو اپنے سامنے ایکسپیئینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ لیپٹ اور رائٹ تو دو فرشتے ہیں تو یہ کہاں سے آئے ہیں کدھر رہتے ہیں کیا کونسپٹ ہیں کہ ان کی حییت کس چیز سے بنی ہوئی ہے تو یہ مسلمان کے بچے کو بتانا ماں بابا کام ہے کہ کس طریقے سے آپ نے ہر وقت ان کو ریالائز کر کے رکھا اور یہ کونسپٹ ہے اور یہ ہے کہ ایک کونسپٹ ہے جو کہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے ہم اس میں سے غیب کے اوپنے مانو آئے ہیں کہ غیب کے اوپر ایمان آئے اور سوئے بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو غیب پر ایمان لے آیا اس کے لئے اس کتاب میں وہ دروازے کھلیں گے ہدایت کی کہ وہ کسی اور انسان کو نظر ہی نہیں آئیں گے اور یہ صرف انہی لوگوں کے لئے ہدایت ہے اللہ تعالیٰ نے ہاں تک کہتی یہ انہی لوگوں کے لئے ہدایت ہے جو اس غیب کو مانتے ہیں اس غیب سے کہ یہ میرے آج پاس دنیا کی مخلوقیں زندہ ہیں کارمد ہیں کارفرما ہیں میرے لئے فائدہ کیلئے بنی ہیں اور ہمارے بھی کتھے رہ رہے ہیں بلکل اسی کانسیپ کو آگے لے کے چلیں تو آپ کو پچھنے کا جیسے ہی میری روح ڈیٹیچ ہوتی ہے موت کے بعد میں تو میں جیسے ہی دنیا کے اس زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہوں تو وہ زمین اسی غیب کا حصہ ہی ہے اور وہاں پہ وہ چیزیں میرے سامنے آ جائیں جو اس سکھ میرے اس ہوش میں نہیں آئے اور یہی ٹیسٹ تھا اور یہ ٹیسٹ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے کہ جیسے میں اوپر موت آتی جب وہ ٹیسٹ ہی ختم ہو گیا غیب کا تو میرے اوپر غیب کے سارے دروازے کھون جائیں یہ اسلام کا بیسک کانسیپ ہے کہ جب تک آپ اپنے اس ہوش میں ہیں اس ہوش میں جس میں میں اور آپ ہیں تب تک وہ غیب کے دروازے بند ہیں اور جیسے ہی میری موت آئے گی تو میرا ٹیسٹ ختم تو ٹیسٹ کسی اس کے اوپر ٹیسٹ ہی گیب ہے تو قبر میں جاننے سے فوراں پہلے ہی مجھے پتہ چاہتے جائے گا کہ اصلی کہانی کیا آتی باقی کے تمام طرح مخلوق کیا ہے اور جو حدیث ہے نا کہ سوائے انسانوں اور جنوں کے باقی تمام مخلوق سن سکتی ہے کہ قبر میں عذاب کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں اور کیا عذاب مانا ہے یہ حدیث ہے بخاری کی طرح کہ انسان اور جن کے علاوہ اس گرز کی آواز کی سب کو آتی ہے ہمیں نہیں آتی اور جنوں کو نہیں آتی اس کا مطلب ہے ان دونوں کے اوپر غیاب پہ ٹیسٹ ہی اگر آتی ہوتی تو ہمیں اسے کوئی ایک بندہ بھی کوئی بدکاری کر سکتا تھا اپنے دادا پر دادا کو دفنانے کے بعد ہی ہمیں سب جانا رہا تھا کہ بھائی آپ پاس یہ کام ختم کیونکہ یہ تو بہت بڑا عذاب آنا ہے ہمارے جیسے ہی ہم کبھائی میں جاتے ہیں تو ایک پیرلل یونیورس جو ہے نا وہ ہمارے اوپر آیاں ہو رہتی ہو تو پیرلل کا جس کے اندر میں ابھی بھی ہوں پیرلل کا مطلب سائٹ پہ نہیں تو میں اس یونیورس کو بھی دیکھ سکتا ہوں کہ جس یونیورس میں میں ابھی ہوں مگر دیکھ نہیں سکتا سو یہ جو کبھائی کا جو معاملہ ہے نا اس یونیورس کے اندر اس طرح آپ نے دیکھنا ہے کہ میں اس دنیا میں چلا جاؤں گا اس کائنات کو دیکھ سکوں گا کہ جس میں میں پہلے بھی تھا مگر میں نظر نہیں آتی تھی اب جب یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ نبی علیہ السلام میں کوئی تصویر لے کے آئے گا میرے سامنے تصویر تو کس دنیا میں لائی جاتی ہے ہمارے ان فائیو سینسز کو ایک فوٹو کی ضرورت ہے ایک پیسپورٹ لکھائیں گے کسی کا میرا آئی ڈی کار دیکھیں گے آپ اس دنیا میں تو فرشتیں مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں اس دنیا میں وہ دو فرشتیں نظر آ رہے ہیں جو نبی علیہ السلام نے کہا جن کی جو ہے لائٹننگ سے زیادہ چامک اور رات اور بجلی سے زیادہ ان کی گرج وہ تم سے آکے پوچھیں کہ عمر بن خطاب من رب بکات اور عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اس وقت ہوش میں ہوں گا اور سے سنے اس کو نبی علیہ السلام نے شاہد سنمایا عمر ویسے ہی ہوش میں ہوگے جیسے ابھی ہوگا اس کا مطلب ہے کہ مجھے ہوش میں ہوش میں مجھے فرشتر نظر نہیں آتے اس وقت میں مجھے ہوش آئے گی تو مجھے سب کچھ ہی نظر آئے گا کبر میں اور اس لیول کی معاملات میرے سامنے ہوگے کہ جس لیول کے اندر کوئی آئی دی کارڈ یا فٹو داکر نہیں کوئی لکھاتا بےρά فرشتر نے میرے آئے گا مجھے بلکل اس جگہ کے اوپر کبر میں نبی علیہ السلام بلکل اپنی پوری کی پوری پرسنیلیٹی کے ساتھ میں ہو رہا ہے اور پھر کہا جائے گا ہے کون صاحب ہیں اور وہ جو کہ مسلمان ہوگا اکھے گا یہ میرے نبی ہیں اور پوچھا جائے گا آپ کیسے جانتے ہیں ان کو اور پھر مسلمان حدیث سنا رہا ہوں اور مسلمان کہے گا کہ میں قرآن کے طرح جانتا ہوں اس شخص کو کہ میرے نبی ہے یہ ماشاء اللہ اللہم صلی اللہ محمد سو جب یہ آپ کو کانشپٹ کلیر ہو تب آپ کو پتہ لے گا کہ یہ تصویر دکھانا یا پھر یہ سوال ہی نہ کرنے ہوگا یا قبر ہی نہیں ہوگی تو بہت ہی اوپر لیول کا مسائل دیچے آئیں گے تو سب کچھ کلیر ہنا شروع جائے گا اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب یہ سوال پوچھا جائے گا کہ یہ شخص کون ہے تو ہمیں انہی بریجز کے ثروع ٹریول کر کے نظر آئے گا کہ نبی علیہ السلام ہے ہمیں انہی بریجز کے ثروع نظر آئے گا کہ میرے پیچھے معاملہ دنیا میں کیا کر رہے ہیں لوگ اور ہمیں سارا کا سارا معاملہ اسی طریقے سے نظر آئے گا جس طریقے سے کیسے انسان دیکھتے ہیں نہیں جیسے فریشتے دیکھتے ہیں فریشتوں کو جو نظر آتی ہیں چیزیں وہ ہمیں بھی نظر آئیں گے انسانوں کا وہی میٹرکس بنے گا مردے کے بعد تو ان کو کیا کیا نظر آتا ہے ہمیں بھی ویسے ہی نظر آئے گا کیونکہ پھر غیب کے سارے پردے کھل چکی اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ نبی علیہ السلام کی سیرہ کے بغیر نبی علیہ السلام کی سیرہ کے بغیر اور قرآن پاک کی سمجھ کے بغیر یہ بات کا جواب مسلمان نہیں دے سکتے اللہ کرے دے دے میں کوئی ثبت نہیں کروں اس بات پر مگر جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بہت کلیر ہیں کہ میں نے اس شخص کو قرآن کے ثرور جانتا ہوں کیونکہ فرشتوں نے یہ نہیں پوچھنا کہ اور وہ بھی کس سے پوچھا بھلا کہ اس وقت نبی علیہ السلام کے دور میں جو شخص مرا ہے اس سے حساب کتاب ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کو کیسے جانتے ہیں تو انہیں کہا کہ میں اس شخص کو قرآن کے ثرور جانتا ہوں سو انڈرسٹینڈ ہاؤ امپورڈن ایٹریز کہ جب تک قرآن پاک کے اندر آپ کو یہ ایمان کی بیسز نہیں کریئٹ کی جائی بچے کی ہمارے ہاں اپنے بچوں کی تو وہ اس طریقے سے نہیں آنسر دے سہے گئے اس طریقے سے حدیث میں بتایا گیا بہرحال اس وقت جو میرا آج کے سیشن میں کانسپ تھا پرپس تھا وہ یہ کانسپ کی رہے کرنا تھا کہ قبر کے اوپر جو حملہ ہو گیا ہے وہ حملہ آپ کو پسپا کرنا آنا چاہیے قبر کے کانسپ پر اتنی بڑی سادش ہو رہی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا آپ کو اگر یہ سیشن سن رہے ہیں اور آپ اتنی دیر سے سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے سے ہی اس طرح کی مزاج رکھتے ہیں کہ جو کہ قبر کو ماننے والے ہیں اللہ رسول کو ماننے والے ہیں آپ کو تو اس لئے اس طرح لوگوں کے باہر میں کا ایک سویجر نہیں ہے میں چونکہ ہر جگہ پر جانا پڑتا مجھے اپنے پروفیشن کے طرح تو میں تو آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ قبر کی لائف کو قبر کی عذاب کو پوئی طریقے سے پوئی طریقے سے ریجیکٹ کر دے گئے آپ خالی خالی ایک نام بتا رہا ہوں گے غاملی صاحب کی خالی ویڈیو پلی لیسٹ میں دیکھنی میں خالی ایک مسلمان پاکستانی سکولر کی بافتہ رہا ہوں حالانکہ میڈل ایسٹ میں بھی امریکہ میں بھی ویسٹرن جورپورہ انگلینڈ میں یہ تمام تر سادش چل رہی ہے کہ یہ اسلام سے قبر کہہ کچھ بھی نہ بچے تو ایک حدیث آپ کے پاس ہر وقت رہے گی جو کہ اتنی متواتر سینکروں حدیث ہیں متواتر مگر میں ایک ایسی جو کہ کسی بھی بجنے کو ریجیٹ کرنے کی جوتیوں سے کی اور وہ نماز کے بعد کی دعا ہے اس میں نبیل اسلام نے کبر سے کریکٹ قبر کے عذاب سے بچت کے لیے دعا مانگی تو یہ کسی بھی شک میں مت رہیے گا کہ قبر میں معاملہ کیا ہونا ہے اور کیا ہونا ہے مگر کیسے اور کیوں ہونا ہے یہ ایک پرپس تھا میرا کہ اس سیشن کے تو ہم آپ کو at least یہ کونسیپچول کاریٹی اور آرگیومنٹ دے دیں کہ ان لوگوں سے آگیوم کرنا ہو تو ان کی اس آرگیومنٹ کو کس طریقے سے مقصد ان کو پسپا کرنا نہیں مقصد ان کو سکھانا ہے سو ایسی ریلی وانا لرن دے ویل نو ہاورو ایکیلوک اتیس بیسک کونسیپ کس طریقے سے یہ دوسری کی یونیورس ہمارے ساتھ پیرلل چل رہی ہے اور ہم اس کے اندر سے مکس ہوئے ہیں اور ہمیں وہ نظر نہیں آرہی اور اس کا اثر لیکن ہمارے اوپر آرہا ہے اور ہمارا اثر اس کے پر آرہا ہے اور کبر میں آکے اس چیز کی کلمنیشن ہو جانی ہے مگر سائنس کو یہ پتا چل گیا ہے کہ آپ کے جو دیمینشن نا کانسیپ ہے سپیشلی دی سفرنگ تیوری ویچ نوز ناو کہ یہ جو دنیا ہمیں نظر آرہی ہے یہ ایسی نہیں ہے یہ عامومی فیسیس کو پڑا چل گیا کہ ہم نے جو تھری دیمینشن موڈلنگ کی ہے نا فیسک کی جو بیسک کونسیپچلایزیشن وہ تھری دیمینشن فیسکس ہیڈ اڈ لارہ پرابلم ادھر اور ایکسپٹنگ در فیٹ کہ فور دیمینشن بھی ہو سکتی ہے اور سٹرینگ تھیوری کے بار تو کہانی ختم ہوگی انہوں نے کہا یا گیاران تو منیموم دیمینشن در آلی ٹھیک ہے سو وی نو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جن تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں کہ جس جگہ سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ صاف صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اور دیمینشن اس آیت سے صاف سمجھ آ گیا کہ یہ دیمینشن اللہ نے کوئی اور دیمینشن میں بنایا اگر اس آیت کی بھی ضرورت نہیں تھی خالی جین کے concept کی declaration ہی ضرورت ہی ہمیں کہ ہم دیمینشن کو مان لیتے مگر سائنس بھی پہنچ چکی ہے کہ یہ تو باقی کی دیمینشن جو کہ ہم ہم ان میں سے گزر رہے ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتا ہمیں نظر نہیں آتا ہمیں سنسے دیمینشن مگر ہمیں پہنچ چکی ہے مگر مسلمان نہیں پہنچ سکے کبر کا کیا کانسپٹ ہے اور باقی کی دیمینشن میں کیا چل رہا ہوگا مگر ہمیں